اب نصرت الباری سے آگ رہے ہیں گجاری سے نصرت الباری بیہار کے اپنے چہیتے ہمارے بھائی کنیہ کمار صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب ایلیکشن میں کھڑے ہوئے تھے میں تحجید کی نماز میں بھی اپنے بھائی کے لئے دعا کرتا تھا اس لیے کہ یہ ایک ہندوستانی ہمارے بھائی ہیں میں شیر پڑھا ہوں تالیہ بجا کے تھوڑا ادازت جیدیجے یہ پرانا مقولہ ہے میں منج سے کسی کو کچھ نہیں کہہ رہا ہوں ایک مقولہ ہے جو بولنا ہوں گیدر کی جب موت آتی تو شہر کی طرح بھاگتا ہے اسے پتا نہیں چلتا کہاں پھنس گئے اور پھر اپنے علاقے کی زبان میں چھپا کے مر جاتا ہے پانی کی تاریخ ہمارے بڑوں کی تاریخ ہمارے باپ داداؤں نے ہمارے پیشباؤں نے ہمیں پڑھانے والوں نے ہندو مسلمان دولوں بزرگوں نے ہماری تاریخ نے ہم کو اکٹھے رہنے کی تعلیم دی ہے اچھا جائے ایسا باغبان اچھا نہیں ہوتا باغبان اچھے باغبان اچھے باغبان اچھے ہوتا ہے اس لیے آپ کے سامنے بائیسی کے نوجوان دوستوں کسان بھائیوں بہنوں یہ کہنے آیا ہوں کہ یہ کاروہ جو تیس جنوری سے بیتروہ آشرم جہاں کے گاندی جی آئے اس وقت انگریزوں کے سلاف جو اپنی مہم چھڑی اس علاقے میں بہت ساری کوٹیاں ہیں نیل کی کوٹی بڑھانا کوٹی یہاں ہیں ہمارا گاؤں کابر کوٹی ہے کوٹی تھی چھوٹے چھوٹے مل ہوتے تھے اور کسانوں کو پریشان کیا جاتا تھا کہ ان کو نیل کی ہی کھیتی کرنی ہے اس کے سلاف گاندی چی چمپارن آئے اور ڈیرے سال تک رہ کر کے جب تک کہ اس قانون کو واپس دیں گے تو تو واپس دیں گے اسی چمپارن کی عقیدت مند دھرتی سے اس کاروہ کی شروعات ہوئی ہے